اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سلف ڈیلیبریٹنگ ہارم پر سلف ڈیلیبریٹنگ ہارم کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایسی کیفت ہے جب انسان ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کی صورت میں خود کو خود سے عذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کیسے عذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے؟ مطلب کسی جسم کے حصے کو ڈیمج کرنے کی کوشش کرنا کارس وغیرہ لگانا خود کو جلانے کی کوشش کرنا زیادہ مقدار میں گولیوں کا کھا لینا کوئی بھی ذریلی یا نامناسب چیز نکلنے کی کوشش کرنا یہ کیفیت عام طور پر نوجوان لوگوں میں خواتین میں ہم جنس پرستوں میں اور بعض معاشروں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور ہر دنیا میں ہر دس میں سے ایک انسان اس کیفیت سے گزر چکا ہوتا ہے اور لازمی ہے کہ جو انسان ایک دفعہ اس کیفیت سے گزر چکا ہے وہ ایک سال کے اندر اندر دوبارہ بھی ایسا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ایسے لوگوں میں خود کشی کا رجحان پچاس گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کیفیت میں انسان خود کو تنہا کرنے کی کوشش کرتا ہے ایون کے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے تنہا اختیار کر لیتا ہے اور بعض اکات انسان اپنے رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اب ہم یہاں یہ بات کریں گے کہ اس کیفیت سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں یا ہم کیسے اس کیفیت سے اپنے آپ کو اس کیفیت میں محفوظ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے تنہائی کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ ہم کیسے کم کر سکتے ہیں ہمیں اپنے قریبی دوست یا رشتہ دار جس سے ہم اپنی باتیں اپنے مسئلے شیئر کر سکیں بہ آسانی اس سے ملنا ہے جو ہمیں مفید مشورے دے سکے اگر یہ چیز ہمارے لیے possible نہیں ہے تو ہمیں کچھے سائیکولوجسٹ یا اچھے سیکیٹرس سے رجوع کرنا ہے جو کانسلنگ کے ذریعے اور مختلف تھیرپیز کے ذریعے ہمیں اس کیفیت سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہے شکریہ